حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت قطعیہ کو ماننے کے حوالے سے لوگوں کے اپنے اپنے انداز ہیں اپنے اپنے موقعات ہیں کوئی بندہ مذہبی معاملات کے اندر سیدنا ابو حنیف اور آپ کے تلامزہ کی بات کو حرف آہر سمجھتا ہے اور مذہبی معاملات میں کلمہ پڑھنے کے باوجود حدیث مصطفیٰ کو نظر انداز کر دیتا ہے ہنابلہ کا موقع حضرت امام احمد ابن حنبل اور ان کے تلامزہ کی بات کو حرف آہر سمجھنا ہے شوافے کا موقع حضرت امام شاہی کی بات کو حرف آہر سمجھنا ہے اور وہ اس حوالے سے اپنے موقع کو تبدیل کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں مالکیہ کا موقع امام دار الحجرہ حضرت امام مالک کی بات کو حرف آہر سمجھنا ہے اور وہ اس حوالے سے اپنی نکاح اور اپنے نکتہ نظر کو تبدیل کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے عال الحدیث بھی ایسے ہیں جو دینی معاملات کے اندر تو حضرت رسول اللہ کی بات کو رفعار سمجھتے ہیں لیکن جب بعد آتی ہے پوچھا ہے اس سیاست میں آپ کی امامت کی تو کوئی میاں صاحب کی بات کرتا ہے کوئی ہان صاحب کی بات کرتا ہے کوئی بھٹو ایدم کی بات کرتا ہے اللہ کے پدل و کرم سے ہمیں یہ اعداد حاصل ہے ہم نے حضور کا بڑا مانا مسجد میں بھی بڑا مانا باوار کا بھی بڑا مانا پڑے پنچہت کا بھی بڑا مانا کچہری کا بھی بڑا مانا تھانے کا بھی بڑا مانا اسیمبلی کا بھی بڑا مانا جمعے کا دن بھی بڑا مانا جمعے رات کا دن بھی بڑا مانا بودھ کا دن بھی بڑا مانا منگل کا دن بھی بڑا مانا پیر کا دن بھی بڑا مانا اتوار کا دن بھی بڑا مانا ہفتے کا دن بھی بڑا مانا صدیوں کا بڑا مانا اشروں کا بڑا مانا سالوں کا بڑا مانا مہینوں کا بڑا مانا ہفتوں کا بڑا مانا ایام کا بڑا مانا گھنٹوں کا بڑا مانا منٹوں کا بڑا مانا سکنڈوں کا بڑا مانا ہاشیہ حیال کا بڑا مانا پلک جھپکنے کا بڑا مانا سانس کی عام درفت کا بڑا مانا دل کی دھڑکنوں کا بڑا مانا حضراتِ قرامی قدر جب تک ہم زندہ ہیں اپنے امام انقلاب حضرتِ مصطفیٰ کے ندام کے علم کو اٹھاتے رہیں گے اور جو بھی اس ندام کی محالفت کرے گا اس کے ساتھ تک رہتے رہیں گے مادی اعتبار سے مغلوب ہوئے دوبارہ میدان میں اترائیں گے مادی اعتبار سے غالب ہوئے انشاءاللہ ندام مصطفیٰ کے محالفوں کو دیوار کے کنارے پہ لگا کے چھوڑیں گے اور حضور کے علم کو انشاءاللہ آسمانوں کی بلندیوں تک پنچا کے چھوڑیں گے